بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش آمدید آج بارہ اپریل دوہزار بیس بروز اتوار سعودی عرب کی زیادہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں اسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبروں سے بخبر رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ لمحہ بلمحہ اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں شامل کریں گے سب سے پہلی خبر مشرقی ریجن سے اسی فیصد لیبر کیمپ سکولوں میں منتقل کرنے کا فیصلہ مشرقی ریجن منسپلیٹی نے مزدوروں کے اسی فیصد رہائشی کیمپ عارضی طور پر سکولوں میں منتقل کرنے کی ہدایت کی ہے کرونا وائرس کے انصداد کے لیے جاری کوشش اور سخت احتیاطی تدبیر کے پیش نظر اسی فیصد لیبر کیمپ خالی کرا لیا جائیں گے میئر انجینئر فہد بن الجبیر نے کہا ہے کہ مشرقی ریجن کے محکمہ تعلیم سے بات چیت کے بعد فیصلہ ہوا ہے کہ لیبر کیمپوں میں رہنے والے مزدوروں کو عارضی طور پر سکولوں میں رہائش فراہم کی جائے گی انہوں نے کہا کہ لیبر کیمپوں میں یہ بات نوٹ کی گئی ہے کہ وہاں رہائشیوں کا رش ہے جس کے بعد فاصلہ رکھنا ممکن نہیں انہوں نے کہا کہ کیمپوں میں مزدوروں کا رش میل ملاب اور قریب رہنے کی وجہ سے کرونا وائرس پھیلنے کے امکانات زیادہ ہیں محکمہ تعلیم نے ہمیں دماغ شہر میں فوری طور پر پندرہ سکول دیئے ہیں جنہیں مزدوروں کے عارضی رہائش میں تبدیل کیا جا رہا ہے مذکورہ سکولوں میں صفائی اور جراسیم کچھ عدویہ کا استعمال کیا جا رہا ہے یہاں مزدوروں کی رہائش کے لیے ضروری تبدیلیاں کی جا رہی ہیں سکول میں رہنے والے مزدوروں میں ماسک دستانے اور سینٹائزر کے علاوہ احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جائے گا مملکت میں کرونا کیسز چار ہزار سے زیادہ سعودی عرب میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا جو وائرس میں مبتلا مزید تین سو بیاسی مریضوں کی تصدیق ہونے کے بعد مجموعی تضا چار ہزار تین تیس ہو گئی ہے وزارت سہت کی جانب سے ہفتے کو یومیا پریس کانفرنس میں بتایا گیا ہے کہ مملکت میں اب تک کرونا وائرس سے باون افراد ہلاک جبکہ کوویڈ نائنٹین سے اب تک سات سو بیس افراد صحت یاب ہو چکے ہیں ترجمان وزارت سہت ڈاکٹر محمد العبدالعالی نے مزید بتایا کہ کرونا کے مجموعی مریضوں میں سے سٹھ سٹھ کی حالت نازک ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران پینتیس افراد صحت یاب ہونے کے بعد یہ تعداد سات سو بیس ہو گئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران پانچ افراد کرونا وائرس کی وجہ سے جان کی بازی ہار گئے ہلاک ہونے والوں میں دو سعودی جن کی عمریں تینتیس اور سٹھ سٹھ برس تھی جبکہ تین غیر ملکی شامل ہیں مملکت میں اب تک کرونا وائرس کی وجہ سے باون افراد ہلاک ہو چکے ہیں ڈاکٹر العبدالعالی نے مزید بتایا کزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران تین سو بیاسی مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے ان میں ایک سو اکتیس مکہ مکرمہ پچانوے مدینہ منورہ چھتر ریاض پچاس جدہ پندرہ دمام پانچ جمبو تین سبت العلایہ تین الحفوف الخبر طائف میسان اور الشملی میں ایک ایک مریض کا جو ہے وہ پوزیٹیو آیا ہے ترجمان وزارت سہت کا کہنا تھا کہ میرا پیغام ہے کہ سب لوگ وزارت سہت کی جانب سے لانچ کی جانے والی جو ہے خودشناختی ایپ معاید کے ذریعے اپنا معاینہ کریں اس کے ذریعے آپ اپنے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا آپ کو کرونا وائرس تو نہیں انہوں نے کہا کہ خودکار اپ انتہائی آسان ہے جس میں چھ سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں اس اپ کے ذریعے چالیس کیسز کی تصدیق کی جا چکی ہے واضح رہے کہ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے گزشتہ روز دس اپرل کو مدینہ منورہ کے چھے علاقوں کو مکمل سیل کر کے وہاں مکہ جو ہے کرفیو نافذ کر دیا گیا تھا ساتھ ہی ان علاقوں کے لوگوں کو ہدایت کی گئے کہ وہ گھروں سے بھی باہر نہ نکلیں پچھلے ایک ہفتے میں کرونا کے بیشتر مریض غیر ملکی سعودی وزارت سہت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدال علی نے کہا ہے کہ گزشتہ پانچ سے سات دنوں کے اندر جن افراد میں کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے ان میں سے ستتر سے اسی فیصد غیر ملکی ہیں ترجمان صحت نے ہفتے کو یومیا پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ روزانہ کی بنیاد پر جو کیسے سامنے آ رہے ہیں ان کی مختلف وجہات ہیں جن میں لوگوں کی وجہ جانب سے مقررہ احتیاطی تدبیر اختیار نہ کرتے ہوئے سماجی رابطوں کو بحال رکھنا ہے جس کی وجہ سے کرونا وائرس ان میں منتقل ہو جاتا ہے ڈاکٹر العبدالعالی نے مزید کہا ہم پر میل جور اور سماجی رابطوں کے حوالے سے خبردار کرتے رہتے ہیں کیونکہ کرونا وائرس بہت تیزی سے دوسروں میں منتقل ہو جاتا ہے یہ جنس عمر اور شہریت سے قطع نظر محض چیزوں کو چھونے یا ہاتھ لگانے سے بھی دوسروں میں منتقل ہونے کی صلاحیت کا حامل ہے انہوں نے مزید کہا کہ زیادہ سے زیادہ وقت گھروں میں رہیں تاکہ آپ محفوظ رہ سکیں پیٹرول کے نئے نرخ قیمتوں میں کمی سعودی ارامکو نے اپریل کے لیے پیٹرول کے نئے نرخوں کا اعلان کیا ہے اعلانیہ کے مطابق پیٹرول نائنٹی ون ہفتہ گیارہ اپریل سے ایک ریال اکتیس حلالہ فی لیٹر جبکہ پیٹرول نائنٹی فائن ایک ریال سنتالیس حلالہ فی لیٹر فروخت کیا جائے گا ملائشیا سے جو ہے وہ سعودی شہریوں کی واپسی سعودی عرب کی جانب سے بیرون ملک پھنسے اپنے شہریوں کو واپس لانے کے لیے انتظامات مکمل کیے جانے کے بعد ہفتے کو ملائشیا سے دو سو انیس مسافروں کو لے کر ایک پرواز دمام پہنچ گئی ہے عرب نیوز کے مطابق جمعہ کو انڈونیشیا سے دو سو پچاس مسافروں کو لے کر پہلی پرواز دمام پہنچی تھی تمام مسافروں کا ہوائی اڈے پر ابتدائی تیبی معاینہ کرنے کے بعد انہیں خصوصی بسوں کے ذریعے پہلے سے مخصوص آئیسولیشن سینٹر میں پہنچا دیا گیا مکہ میں جھگڑے اور فائرنگ کے ملزمان گرفتار مکہ میں پولیس نے جھگڑے اور فائرنگ کے ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے ملزمان نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک شخص کو زدو کوب کیا اور اس کے دروازے پر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے تھے ویب نیوز سبق نے اپنے ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ مکہ کے شمالی علاقے میں پولیس کو ٹیلی فون پر اطلاع ملی کہ چند افراد میں زبدست لڑائی ہو رہی ہے اور خدشہ ہے کہ یہ بڑھنا جائے اطلاع ملتے ہی فوری طور پر قریب ترین پولیس پارٹی واقعے کی جگہ پر پہنچی اس سے قبل حملہ آوروں کا ایک ساتھ تھی موٹر سیکل پر آیا اور اس نے فائرنگ کی جس کے بعد چاروں حملہ آور وہاں سے فرار ہو گئے تھے پولیس نے جلس ہی حملہ آوروں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے میں فائرنگ میں استعمال ہونے والا پسٹول اور جو ہے وہ راؤنڈز بھی برامت کر لیے ہیں تدفین کے لیے کمپیوٹر آئیز تھرمل کیمرو کا استعمال مدینہ کی بلدیہ کی جانب سے شہر کے معروف قبرستان بکی اے الکرد میں جو ہے تجہیز و تکفین میں کمپیوٹر آئیز تھرمل کیمرو کی تنظیب کا آغاز کر دیا گیا ہے سعودی خبرسان ایجنسی سپی اے کے مطابق کیمرو کی تنظیب کا مقصد کرونا وائرس سے بچاؤ اور تدفین کے لیے آنے والوں کا جسمانی درجہ حرارت ریکارڈ کرنا ہے قبل عزیب بلدیہ کی جانب سے جسمانی درجہ حرارت ریکارڈ کرنے والا کمپیوٹر آئیز تھرمل سسٹم متعدد مقامات پر نصب جو ہے وہ کیا جا چکا ہے جس کے ذریعے دور سے ہی انسان کے جسم کا ٹیمپریچر نوٹ کر لیا جاتا ہے کرفیو کی خلاف ورزی اور کلاشنکوف سے فائرنگ ریاض پولیس نے کرفیو اوقات کی خلاف ورزی سعودی شہری کو گرفتار کر لیا ویب نیوز آجل کے مطابق سوچل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں گاڑی میں سوار ایک شخص کرفیو اوقات کے دوران کلاشنکوف سے ہوای فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے پولیس نے ویڈیو شیئر کرنے والے کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا فائرنگ کا علاقہ فائرنگ کا واقعہ جو ہے ریاض کے علاقے ان نظیم میں پیش آیا تھا جدہ کے مکان میں آتشزدگی غیر ملکی زخمی جدہ کے جنوبی علاقے الہنداویہ کے ایک مکان میں لگنے والی آگ سے عرب ملک سے تعلق رکھنے والا غیر ملکی زخمی ہو گیا جسے شہری دفاع کے اہلکاروں نے ابتدائی طیبی امداز فراہم کرنے کے بعد ہسپیٹل منتقل کر دیا ریجنل شہری دفاع کے ترجمان کرنر محمد عثمان نے نیوز ویب سبق کو بتایا کہ شہری دفاع کے کنٹرول روم میں اطلاع ملی تھی کہ ہنداویہ کے ایک مکان میں آگ لگ گئی ہے اطلاع ملتے ہی شہری دفاع کے فائر فائٹرز جائب گوہ پر پہنچ گئے جنہوں نے فوری طور پر آگ بھجانے کی کاروائی کا آغاز کر دیا وہ علاقے جہاں کرونا کا کوئی مریض نہیں سعودی نوجوانوں نے کرونا وائرس سے نمیٹنے کے لیے ڈیجلٹل میڈیا پر ایک محمد چلا رکھی ہے جس میں اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ نئے کرونا وائرس سے بچاؤ کا محصر ترین طریقہ گھروں میں رہنا ہے جہاں بھی اس حل پر پوری طرح سے عمل کیا جائے گا وہاں کرونا وائرس پھیلنے کا امکان ختم ہو جائے گا اگر وہاں پہلے ہی کوئی اس وائرس کی ضد میں آ چکا ہوگا تو جلد صحت یاب ہو جائے گا اور دیگر اس سے متاثر نہیں ہوں گے مقامی نوجوانوں کا کہنا ہے کہ شمالی سعودی عرب کا شہر ار ار کرونا سے پاک ہے جبکہ حائل اور الجوف ریجنس میں بھی کرونا کا کوئی مریض ریکارڈ پر نہیں آیا ہے مقامی نوجوانوں نے بتایا کہ النعیرہ کنفضہ اور الظلفی کمیشنریوں میں بھی کرونا کا کوئی مریض نہیں ہے ریپورٹ کے مطابق ار ار شہر میں کرونا کے دو مریض ریکارڈ پر آئے تھے جو شفاعیاب ہو گئے ہیں اور وہاں پر کوئی مریض نہیں ہے کرونا کے بابجو سعودی معاشیت مستحکم اقتصادی درجہ بندی کرنے والی عالمی ایجنسیوں نے اسے اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ کرونا بہران کے بابجو سعودی عرب کی معاشیت مستحکم اور لچکدار ہے الاقتصادیہ کے مطابق اقتصادی درجہ بندی کی عالمی ایجنسی نے کہا ہے کہ سعودی عرب طویل المیاد کریڈٹ کے حوالے سے ایک کٹیگری میں ہے مہنگی اشیاء فروخت کرنے والے تجارتی مراکز سعودی وزارت تجارت کے انسپیکٹرز نے مملکت میں قانون محنت کی خلاف ورزی کرنے والے 75000 تفتیشی دورے کیے مملکت کے تمام علاقوں میں مجود تجارتی اداروں پر چھاپے مارے گئے 8600 سے زیادہ خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں اخبار 24 کے مطابق وزارت تجارت نے بیان میں کہا کہ 46 فیصد خلاف ورزیاں مہنگائی کے بارے میں تھی وزارت تجارت کی ٹیمو نے 7 مارش سے 8 اپرل تک مختلف اوقات میں تھوک کے بزاروں کھانے پینے کی اشیاء کے گوداموں اور اشیاء سر فروخت کرنے والے تجارتی مراکز پر چھاپے مارے بکالوں ہائپر مارکیٹ گوشت فروخت کرنے والی دکانوں سبزی اور پھل فروخت کرنے والی دکانوں اور اس طرح کی تمام دوسری دکانوں پر بھی چھاپے مار کر دیکھا گیا کہ وہاں قوانین کی پبندی ہو رہی ہے یا نہیں اور جو مہنگا سمان فروخت کرنے والوں پر فوری جرمانے لگائے گئے اور دیگر منافع خوروں کو عبرت کا نشان بنایا گیا قیدیوں کے لئے آن لائن امتحان کی سہولت سعودی عرب ملک بھر کی جیلوں میں قیدیوں کو تنیم کی سہولتیں فراہم کیے ہوئے ہیں قیدیوں کو معاشرے میں اچھے شہری کی طور پر زندگی گزارنے کے قابل بنانے کے لئے مختلف ہنر بھی سکھائے جاتے ہیں سعودی خبرسہ ادارے سپی اے کے مطابق مشرقی ریجن کی جیلوں کے قیدیوں نے روان سال کے دوران امام عبد الرحمن بن فیصل یونیورسٹری میں داخلے لئے تھے انہیں جیلوں میں آن لائن تنیم کی سہولتیں فراہم کی گئی تھی قیدیوں نے تنیمی سال کے اختتام پر امتحان دینے کی درخواستیں دے دیں یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بولٹن اگر آپ سعودی عرب کی مزید خبریں دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کے ساتھ بنے رہیے گا ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر سوشل میڈیا ایپس ویڈس ایپ ٹویٹر فیس بوک ہر جگہ شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک انفرمیشن پہنچ سکے اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اگلی ویڈیو تک اپنا خیال لکھئے گا السلام علیکم